پرشن کیا رمضان کے مہینے میں سگندھ لگانا دھرم سنگت ہے؟ اتر ہر پرکار کی پرشنسا اور گنگان کیول اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے رمضان کے مہینے میں سگندھ کا پر یوگ کرنا جائز ہے اور اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا استھائی سمیتی کے فتاوہ میں ہے کہ گندھ ارثات بو سامان نتہ چاہے سگندھ والے ہو یا بنا سگندھ کے ہو روزے کو خراب نہیں کرتے ہیں چاہے وہ رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ میں فرض روزہ ہو یا نفل اندھ ہوا تتھا استھائی سمیتی نے یہاں بھی کہا ہے کہ جس ویکتی نے روزے کی حالت میں رمضان کے دن میں کسی بھی پرکار کی سگندھ لگائی اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا کنتو وہ بخور ارثات دھونی اور پاوڈر والے سگندھ جیسے کی کستوری کا پاوڈر نہیں سونگے گا اندھ ہوا تتھا شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا جہاں تک سگندھ لگانے کی بات ہے تو یہ روزے دار کے لیے دن کے پرارمبک اور انتب دونوں بھاگوں میں جائز ہیں چاہے یا سگندھ بخور ارثات دھونی ہو یا تیل ہو یا اس کے اترکت کوئی ان پدارت ہو کنتو دھونی کو ناک کے دوارہ سونگنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ دھونی کے پرتیکش اور دکھائی دینے والے کن ہوتے ہیں اسے جب سونگا جاتا ہے تو ناک کے اندر پرویش کر کے پیٹ تک پہنچ جاتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقیض بن سویرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا ناک میں پانی چرھانے میں مبالغہ سے کام لو سوائی اس کے کہ تم روزے سے ہو اندھ ہوا